لا جا میرا خاجہ ہے اس دیش کا سلطان میں بھارت کا مسلمان سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثر دار دوا اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں السلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا اوفیشیل تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں جیسے بھی ہوں گے خیر و حافظ ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارِ عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور آپ کی نیک جائز تمنہ مولا پوری کریں تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزاری سے اگر چینل پر پہلی وار آئے ہوں تو سبسکرائب کردیں اور بیل آئیکن کا بٹن دھوا دیں تاکہ شہاب بھائی کی اپ ڈیٹ اور بھی اسلامی جانکاریاں چھچے کلام آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ تو دوستو میرا کہنے کا مطلب آج کا یہ ہے کہ شہاب بھائی کا ویزا کیوں نہیں مل رہا ہے شہاب بھائی کو ویزا کیا وجہ ہے جو ویزا ان کا رکا ہوا ہے دوستو پہلے چھوٹی سی ریکویشٹ میرے عزیزو یہ جو آپ اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں یہ نمبر ہمارا نہیں ہے نہ ہی یہ نمبر شہاب بھائی کا ہے یہ آئی ایرو ویڈک دوا کی کمپنی کا نمبر ہے جن بھائی کو ضرورت ہو تو ہی اس نمبر پر کول کر رہے ہیں میرے دوستو بطلب آپ لوگ سوی جان چکے ہیں دیرے 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 کہ شہاب بھائی شہاب بھائی جو اافی اکیٹس سکھول میں رکے ہوا ہیں تقریبا پچیس دن ان کو ہونے والے ہیں یہ ہوگئے ہیں پچیس دن ہمری سرکرہ خاصا کہوں کہ آف اکیٹس سکھول میں شہاب بھائی کو رکے ہوا اب اتنے پریشان ہیں لوگ باگ دنیا کے اندر دنیا کے اندر اندوستان پاکستان کے اندر کیونکہ میں یوں کہہ رہا ہوں میرے پاس فون آ رہے ہیں کہ بھائی کچھ نہ کچھ جانگاری نکالو کہ کیوں ویزا کیوں نہیں مل رہا شہاب بھائی کو دیکھیں سب سے پہلے میں بتا دوں جیسے میں نے اپ ڈیٹ دیکھی اور میرے پاس اپ ڈیٹ آئی میں نے فون پر بھی بات کی ایک بھائی سے انہوں نے کہا کہ پہلے دو چھٹیے چل رہی تھی بھارہ سرکار کی طرف سے جو لیٹر ملے گا ان کو ایم بی سی والوں کو دیا جائے گا اس کے بعد میں ان کو ویزا ملے گا یہی وجہ ہے وہ لیٹر ابھی ان کو نہیں مل پا رہا ہے لیکن انشاءاللہ تعالی آپ لوگ دعا کرتے رہے ہیں اتنی دعائیں کروڑوں دعائیں شہاب بھائی کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ان کا ویزا کا معاملہ جلد سے جلد کلیر ہو جائے گا ابھی وجہ یہی ہے کہ ان کو لیٹر نہیں مل آیا لیٹر مل گیا ہوتا شاید فورین منسٹر سے ان کو لیٹر مل گیا ہوتا مطلب یہاں کی بھارہ سرکار سے لیٹر جم ملے گا اس کے بعد میں شہاب بھائی کو ور ٹرانجسٹری ویزا مل جائے گا اور اس کے بعد میں ان کا سفر چال ہو جائے گا انتظار کرنا ہے اس بات کام ہے کہ ان کو ویزا کم ملے گا اور ایک ایسی گوڈ نیوز آ جائے تو جلد سے جلد میں آپ لوگوں تک پہنچا دوں اور آپ لوگ بھی خوش ہو جائیں کہ ہاں سلمان بھائی اب ہمارا دل سکون میں ہے کیونکہ اتنے پریشان ہیں لوگ اتنے پریشان ہیں لوگ کہ میں جانتا ہوں اللہ جانتا ہے کم سکم بے حساب فون میرے پاس آتے ہیں شہاب بھائی کے تعلق سے اور کومنٹس تو آتی آتی ہیں تو میں بھی یہ دعا کرتا ہوں مولا کہ اس بندے کا جو حج کا سفر ہے تو وہ جلد سے جلد شروع ہو جائے پروردگار ان کو بھی حج نصیب کرا دے یا عمرہ کرا دے مولا اس مقدس درکس زیارت کرا دے جو غربت کے عالم میں ہے غریب ہیں پاس پیسہ نہیں ہے مال و زر نہیں ہے تڑپ رہے ہیں مدینہ جانے کے لئے بلخصوص ان کے لئے بھی آپ لوگ دعا کریں ہمیشہ ایکی بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ سبھی کے لئے دعا کرتے ہیں کچھ پتہ نہیں کس کی دعا کس کے حق میں کب قبول ہو جائے تو دوستوں آج کا جو کلام ہے اتنا پیارا ہے انشاءاللہ اللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا کیونکہ ہم بھارت میں رہتے ہیں انڈیا میں رہتے ہیں اور بھارت کا جو مسلمان ہے نا اس کلام کو سنیں گے تو ان کے دل کی کلیاں کھیریں گے انشاءاللہ اتنا پیارا یہ کلام ہمارے گلفام رجہ حسانی صاحب نے یہ کلام لکھا ہے اور انہوں نے پڑا بھی تھا اور اس کلام کی میرے پاس جو ہے اول ریکوڈنگ ہے میرے ورڈس اپ نمبر پر کلام کے لئے آئی ہیں تو میرے عزیزو کم سکم سو ڈیڑھ سو فرمائش سے آ چکی ہیں لیکن آپ جانتے باہ ہو بھی کہ ایک سمیں میں ایک ہی فرمائش پوری ہو سکتی کوئی بات نہیں ہے میں کسی کا آج نام نہیں بول پا رہا ہوں کیوں کیونکہ ہتنے سارے نام اگر میں بولتا تو اس میں کم سکم دس منٹ یوں ہی گزر جائیں گے اس لئے میں نے نام نہیں بولے لیکن میں فرمائش کو چوس کر کے یعنی اس کو سیلیکٹ کر کے اور آپ لوگوں تک پہچا رہا ہوں جن بھائی نے فرمائش کی وہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ ویسے ہی دیرے دیرے میں سب کی فرمائش پوری کروں گا پلیس کوئی بھی ناراض نہ ہوئے کیونکہ میں سب ہی کی فرمائش کو انشاءاللہ پورا کروں گا تھوڑا ٹائم لگ جائے گا دیر ہے اندھیر نہیں ہے تو کلام شروع کرنے سے پہلا آپ سے چھوٹی سی گزار اس اور ہے یار کہ پانچھو ٹائم کی نماز پڑھیں نماز کی دعوت میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں ہر وقت کی نماز پڑھیں آپ کو بڑا سکون ملے گا انشاءاللہ پانچھو ٹائم کی نماز پڑھیں والدین کی عزت کریں اور لوگوں سے آجزی کے ساتھ میں پیش آئے اپنا اخلاق اچھا کریں اور جن کے پاس ایک بات اور یاد رکھیں جو ماں باپ عقل سلیم رکھتے ہیں ان سے میرا کہنا ہے اور جو نہیں رکھتے ہیں اللہ انہاں عقل سلیم عطا فرمائے کہ اپنے بچوں پر اپنی بیٹیوں پر اور اپنے بیٹوں پر شفقت کریں جن کے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی نصیب سے ان کو دے رہا ہے جن کے پاس بیٹے بیٹے ہیں ان کے نصیب سے پروردگار ان کو دے رہا ہے ان سے بھی کہنا ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو گالیاں وقتیں گالی گلوچ کرتے ہیں مارتے ہیں مطلب پیار سا سمجھاؤ بچوں کو پیار سا گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے تو میرے پاس کچھ معاملے ایسے آئے تھے تو میں اس بات کو کہہ رہا ہوں ورنہ میں نہیں کہتا تو دوستو میرے عزیز ساتھیوں چلی آج کا کلام سنتے ہیں انشاءاللہ اگر کلام جیسا بھی لے گئے تو کمنٹ باکس مت لے رائے ضرور بتانا تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ میں بھارت کا مسلمان سنے دلی میں نظام او دین ممبئی میں علیہ آج کلیر میں میرا سابر ہے جل کی بڑی ہستی دلی میں نظام او دین ممبئی میں علیہ آج کلیر میں میرا سابر ہے جل کی بڑی ہستی اور شہر بریلی میں اوئی شہر بریلی میں رہتی ہے رضا خان میں بھارت کا مسلمان میں بھارت کا مسلمان میں بھارت کا مسلمان میں بھارت کا مسلمان اور سوئی اور سوئی اور سوئی یہ لال قلعہ دیکھو یہ لال قلعہ دیکھو یہ تاج میں ہل دیکھو یہ لال قلعہ دیکھو یہ تاج میں ہل دیکھو میناروں کی اوچائی ہے مسل جبل دیکھو میناروں کی اوچائی ہے مسل جبل دیکھو جاؤگے جہاں پاؤ جاؤگے جہاں پاؤگے بس میری بہچان میں بھارت کا مسلمان میں بھارت کا مسلمان میں بھارت کا مسلمان کی چھوڑا تھا نہ چھوڑوں گا باطل یہ وطن میں تو باندے ہوئے پھرتا ہوں ماتھے پہ کفن میں تو باندے ہوئے پھرتا ہوں ماتھے پہ کفن میں تو میں شان ہوں بھارت کی میں شان ہوں بھارت کی اور بھارت ہمیری جان میں بھارت کا مسلمان میں بھارت کا مسلمان میں بھارت کا مسلمان میں بھارت کا مسلمان راجہ میرا خواجہ ہے اس دیس کا سلطان میں بھارت کا مسلمان میں بھارت کا مسلمان اور سنے کچھ بھی ہو مگر آگے کچھ بھی ہو مگر آگے بڑھنا نہیں چھوڑوں گا بھارت کے لٹیروں سے لڑنا نہیں چھوڑوں گا بھارت کے لٹیروں سے لڑنا نہیں چھوڑوں گا اس ملک کے علفت میں اس ملک کی علفت میں ہو جاؤں گا قربان کیوں ڈر کے جیوں رکھوں کیوں پلد میں موہ اپنا کیوں ڈر کے جیوں رکھوں کیوں پلد میں موہ اپنا جنگوں میں بہایا گیا میں نے بھی لہو اپنا کیوں ڈر کے جیوں رکھوں کیوں پلد میں موہ اپنا جنگوں میں بہائے آگئے میں نے بھی لہو اپنا جنگوں میں بہائے آگئے میں نے بھی لہو اپنا اس دیش کی مٹی میں اس دیش کی مٹی پہ میرا بھی ہے احسان نمیں بھارت کا مسلمان گا جا پھر رکھو جا گئے اس دیش کا سلطان محلو میں بھارت کا مسلمان تو میرے عزیزو کیسا لگا آپ کو کلام اور جیسا بھی لگا ہو کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور پیش کریں اور ہمیں بتائیں کہ کلام ماشاءاللہ جیسا بھی لگا ہو تو ہم آپ کی ہر کمنٹ پڑھتے ہیں ہر بھائی کی ہر بہن کی کمنٹ پڑھتے ہیں اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے اور ایک بات بڑی اہم بات اور کرنے جا رہا ہوں کہیں کسی سے گلتی ہو جائے اور آپ سے وہ ماں بھی مانگیں تو معاف کرنا چاہیے کیونکہ معاف کرنے والوں سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے ہمیشہ لوگوں کو معاف کرتے رہا کریں اور ہمیشہ آپ استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کلی زم بھی ہوا تو بھی لہیم یا استغفر اللہ اس کا بھی ورد کیا کریں استغفار یعنی توبہ کرتے رہے اللہ سے کیونکہ نیکیاں جتنی ہو سکے اتنی کٹھی کر لیجی میرے بھائیوں کیونکہ دیکھئے قیامت کے دن ایک نیکی بھی اگر کم پڑ گئی تو معاملہ خراب ہے ایک نیکی نینیانوے نیکیاں آپ کے باس ہیں اور ایک نیکی نہیں ہے تو تب بھی معاملہ گڑھوڑ میں ہو جائے گا میرے عزیزو اس لیے کہ آپ جو ہے میرے آپ سے ریکویسٹ ہے گزاری سے کہ جتنا ہو سکے اتنا زیادہ سزادہ اچھے کام کریں نیکیاں کریں گناہوں سے بچیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں اللہ آپ کی نیک جائز تمنا کریں جو ہمارے مسلمان بھائی بہن جہاں بھی پوری دنیا میں پریشان حال ہیں اللہ ہر مسلمان بھائی بہن کی پریشانی دور کریں اللہ رب العزت ہمارے ملک بھارت میں امن و سکون ہوتا فرمائے پوری دنیا میں امن و سکون ہوتا فرمائے انشاءاللہ ملتا ہوں کل سوا تسوجے